دیکھیں اسلام میں جو تصور ہے جو کانسپٹ پرافیٹ کا وہ یہ نہیں کہ وہ کچھ وہ خود ہی گارڈ ہوتا ہے وہ صرف ایک انسان ہوتا ہے ایک بشر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہی جب چیزیں اس پر گزرتی ہیں جو بشر پر گزرتی اس کی سنٹیمنٹ بشر والے سنٹیمنٹ ہوتے ہیں اس کا ایکسپریئنس بشر والا ایکسپریئنس ہوتا ہے البتہ خدا اس کو اپنی اپنا ریولیشن پھیجتا ہے تاکہ وہ خدا سے لے کر انسانوں کو بتائے تو ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے کسی سے لون لیا کر لیا اور ایک بدت تھی ایک پیریٹ تھا مثلا ایک مہینہ وہ پیریٹ گزر گیا وہ آدمی آیا تو آپ کسی ویسے بیریٹ کا اندر وہ لون نہیں دیسکے تھے تو آدمی آیا وہ لگا آپ کو برا بلا کہنے برا بلا کہنے لگا کہ آپ نے لون لیا تھا اور ٹائم اس کا ہو گیا آپ نے تک دیا لیا آپ نے آپ کو سارا خاندان ایسے ہی ہے اور عبد المطلب ساری اولاد نادہند ہے اس طرح باتیں بولنے لگا تو آپ کسی کمپینین تھے انہوں نے چاہا کہ اس کو پکڑے مار رہے ہیں اس کو کہ تو ویسے گستاخی کرتے ہو یعنی مو پر گستاخی کر رہا ہے وہ مو پر یہاں تک اس نے کہا کہ عبد المطلب کے ساری اولاد نادہند ہیں صدا آپ کا پورا خاندانی ہے ایسا ہی ہے پیسہ لینا اور پھر لوٹانا نہیں لون لینا اور وقت پر نہ دینا کچھ بھی جو مہم آیا کیسا چلا جائے ہو تو اس گستاخی پر ایسا نہیں ہوئی کہ ان کو لوگوں نے کو آپ نے کہا اسے کوڑا مارو یہ گستاخی کر رہا ہے میری سانت آپ نے کہا کہ چھوڑو اس کو ان لساہب الحق کے مقارن اس سے بہت زیادہ سوچنی کی بات ہے آپ نے کہا کہ مت اس کو کس کرو اس کو چھوڑ دو ان لساہب الحق کے مقارن جس کا کوئی حق ہمارو پر آتا ہو اس کے بولنے کے رائٹ ہے بول سکتا ہے ہم نے جب اس کا لون نہیں ادا کیا تو اس کو حق ہے کہ وہ بولے ان لساہب الحق کے مقارن حقدار کو بولنے کا حق ہے اب دیکھیں کہ اس میں کس قدر انسانیت کے کتا ہونچا درجہ ہے انسانیت کا کتا ہونچا درجہ ہے آپ نے ایک لفظ نہیں کہا کہ تم جو گستائی کر رہے ہو تم گالی دے رہے ہو یہ ہو تم وہ ہو بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کا پیسہ لیا اور ٹائم پر اس کو ادا نہیں ادائیگی نہیں ہوئی تو باہر اس کو حق ہے کہ وہ کوئی نہیں کہے گا وہ یہ ہے وہ خریکٹر جو پرافٹ نے ہمیں سکھایا ہے موسیقی موسیقی